اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ وائٹامنز ہے تو وائٹامنز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بھی پتا ہے یہ بہت اچھی طریقے تھے کہ ایسے اورگینک کمپاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہماری باڈی کی ٹاپر فنکشننگ کے لیے بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور یہ باڈی کو کسی بھی سپیسیفک ڈیزیز سے پریونٹ کرتے ہیں یا ان کے بچاتے ہیں باڈی کو اور ان کی ایک سپیسیفکیشن یہ ہے کہ یہ باڈی کے اندر خود نہیں بندے لیکن ہمیں انہیں کیا انٹیک کرنا پڑتے ہیں کسی بھی سورس کے طرح ٹھیک ہے تو اب یہ کہاں سے ہمیں مطلب ان کی سورسز کیا ہیں یہ ہمیں فیٹس، پروٹینز، کاربوائیڈریٹس اور منورز سے ملتے ہیں یعنی کہ جو ہم ڈائیٹ لیتے ہیں اس ڈائیٹ میں ان چیزوں سے ہمیں فیٹس ملتے ہیں سوری وائٹامنز ملتے ہیں اب آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی امپورٹنس آ جاتی ہے یہاں پہ کہ وائٹامنز ایسے اسینشل ہیں ہماری باڈی کے لیے یعنی کہ اس کی پروپر فنکشننگ کے لیے اب یہاں پہ انہوں نے کچھ وائٹامنز اور ان کی یوزز بتائے ہوئے ہیں تو وائٹامن اے جو ہے جو وہ ویجن کے لیے ضروری ہے یعنی کہ ہماری نظر اس کے لیے وائٹامن اے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیوں؟ اس کا کیا کام ہے کہ یہ جو ہے کیمیکل ٹرانس میشن کرتی ہے ایمیج کی مطلب آئی میں جو اکس بنتا ہے وہ برین تک پہنچاتے اس کی کیمیکل ٹرانس میشن جو ہو رہی ہے اس میں یہ وائٹامن اے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ آئی کا جو کورنیا ہے اس کو موائس یعنی کہ گیلا رکھتی ہے اس کے علاوہ وائٹامن سی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈ فارمیشن ٹھیک ہے اور ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وائٹامن سی ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیماریاں ہیں یعنی ایمیون سسٹم آ گیا تو جتنے بھی بیماریاں ہیں پھر ان سب کو یہ مدب کیور کرے گا اور وہ کومن کول سے لے کے کینسر تک کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے اس کے بعد وائٹامن بی ہے تو وائٹامن بی کا کیا کام ہے اس نے ایمپلس کی ٹرانس میشن نرب ایمپلس کی ٹرانس میشن کروانی ہے اس نے ہیموگلیبن کی فارمیشن مست کا کام ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ انزائم کی ایکٹیویشن کرواتا ہے وائٹامن ڈی کا کیا کام ہے کہ یہ باڈی کیلشیم کی ریگولیشن کرواتا ہے مطلب آپ کی باڈی میں جب جب آپ کو بلڈ کیلشیم لیول ڈیکریز ہوتا ہے یا اس کا کون پھوری کرتا ہے اس کا کمی وائٹامن ڈی اور یہ پروپر گروت بون کی اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بون اور ٹوث کی گروت کے لئے اس کے بعد ٹائپس آف ویٹامنز ہیں تو دو ٹائپس آف وائٹامنز کی ایک فیٹ سولبل ہے اور ایک وارٹر سولبل ہے تو فیٹ سولبل وائٹامنز کونسے ہیں جو کہ فیٹ میں سولبل ہوں گے ان کی اگزیمپل ہیں وائٹامن ڈی ای اور ٹھیک ہے اب جیسے ہم نے سنا آپ لوگوں نے کہ ایکسس آف ایوریتھنگ is bad تو یہ وائٹامنز بھی بہت زیادہ اماؤٹ میں نہیں لینے چاہیے ہمیں کیونکہ ایکسس آف وائٹامنز اے کیا کرتا ہے ایوریٹابلیٹی کاؤز کرتا ہے سکن ڈرائنس کاؤز ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے اور سر میں آپ جو ہے پریشر محسوس کرتے ہیں اس طرح سے وائٹامن ڈی کیا کرتا ہے اگر اس کی زیادہ اماؤنٹ ہو جائے تو وہ بونز میں پینٹ شروع ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے اور جوائنٹس میں اس کی ڈیپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ویٹ لاؤس کرتا ہے وارٹر سولوبل نام سے پہلچہ رہا ہے کہ یہ وارٹر میں سولوبل ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل وائٹامن بی اور سی ہیں تو ہماری باڈی جو ہے بہت لیمیٹیڈ کپیسٹی میں ان کو سٹور کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ایکسس میں لے لیے جائیں تو یہ کیا باڈی سے خود و خود ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں وارٹر سولوبل وائٹامنز are not toxic even taken in ایکسس یعنی کہ یہ وارٹر سولوبل ہم انہیں ایکسس میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے وارٹر میں سولوبل ہو جانا ہے ٹھیک ہے لیکن فیٹ سولوبل جو ہیں ان کی ایک لیمیٹیڈ اماؤن ہونا ضروری ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو ٹیبل دیا ہوئے سم اپ کیا ہوئے سارا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے ایمپورٹنٹ ٹیبل ہے اس میں انہوں نے آپ کو سوسز بتائے ہوئے ہیں ان کی فنکشنز بتائے ہوئے ہیں اور ڈیفیشنسی کے سیمٹمز بتائے ہوئے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے وائٹمینز والا لانگ میں یہ آ جاتا ہے کہ ٹائپس آف وائٹمینز کو ایکسپین کریں تو یہ آپ لوگ پڑھئے گا دیکھئے گا نہیں سمجھاتی کو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں